بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پبلک سپیکنگ فوبیا کے بارے میں تو پہلے میں آپ کو فوبیا کے بارے میں کلئر کرتا چلوں کہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے فیر اور فوبیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فیرز ہمیں بائی ڈیفالٹ دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے بائی ڈیفالٹ کا مطلب ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی موبائل خریدتے ہیں تو کچھ اس میں سیٹنگز پہلے سے ہوئی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ چینجز کر سکتے ہیں ان سیٹنگز کو تو اسی طرح بائی ڈیفالٹ ہم میں بھی کچھ چینجز اللہ تعالیٰ نے کر کے بھیج دی ہوئی ہیں کچھ سیٹنگز اللہ تعالیٰ نے کر کے بھیج دی ہوئی ہیں دو فیرز ہیں ایسے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈال کے بیجے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت اچھے ہیں ایک چیز انچائی سے گرنے کا فیر جو ہے وہ ہمارے اندر ہے آپ جب بھی کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو جب ڈاکٹر اوپر اٹھاتا تو اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ ایسے ہو جاتی ہیں اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے اسے ڈر ہوتا ہے دوسرا ڈر انسان کے اندر شور کا ڈر ہوتا ہے کوئی اونچی بولے تو بچہ ڈر جاتا ہے تو یہ ڈر جو ہے یہ قدرت نے ہمیں دیئے ہیں اب جو دوسری طرف جو فوبیہز ہوتے ہیں فوبیہز بہت ڈر ہوتے ہیں انچاہے ڈر ہوتے ہیں کچھ ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے کچھ ایسا ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے جو بھی ہوا نہیں ہے تو وہ جو کچھ ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے اسے فوبیہ کہتے ہیں فیر اور فوبیہ میں فرق اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو میں اب آپ کو ایک چیز سمجھاتا چلوں کہ کسی بھی طرح کا فوبیا ہو انسان خود پہ کام کر کے اسے کنٹرول کر سکتا ہے train your brain کا ایک میں ورڈ یوز کرتا ہوں اور اکثر کرتا ہوں اور بڑا زیادہ کرتا ہوں وہ کیوں کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ train your brain کا مقصد ہے کہ میں لوگوں کو اس چیز سے aware کر سکوں کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا فوبیا جو نا وہ انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے انسان چاہے تو اس کو بدل سکتا ہے اور بدلنے والے انسان کے لیے اللہ تعالی نے کھولی نشانیاں رکھی ہیں بس انسان کو دیکھنا ہے سوچنا ہے سمجھنا ہے اور اس کو بدلنا ہے اب یہ ہوتا کیوں ہے اس کی ہونے کی بہت سے ریزنز ہیں کوئی بھی فیر یا فوبیا آپ کے اندر جب آتا ہے تو اس کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں ایک تو پریویس ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جیسے فرض کریں آپ کے ساتھ کوئی برا ہوا آپ کو ڈر ہو گیا کہ کہیں آگے بھی برا نہ ہو جائے تو ایکسپیرینسز جو ہے نا وہ آپ کو آگے فوبیاز ڈیویلپ کرتے ہیں دوسری چیز ہمارے جو ہے وہ سینسٹیو نیچر کی وجہ سے ہو سکتا ہے آور تھنکنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے جنیٹیکلی ہو سکتا ہے ماں باپ میں تھا تو اولاد میں بھی آ گیا جیسے میرے اندر انزائیٹی تھی ڈیپریشن تھا تو میرے بچوں میں بھی آ گیا میرے اندر سٹیج فیر تھا ابھی بھی ہے اور یہ کچھ فوبیاز ہیں جن کو میں نے آور کم کیا اور کچھ کو میں نے بھی کرنا ہے میں ورڈ یوز کر رہا ہوں کرنا ہے میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ میں کر سکتا ہوں اور میں کروں گا ابھی میرے لائیو سیمینارز ہوں گے آپ لوگوں کو بھی میں انوائٹ کروں گا تو یہ سمارٹ ووچ ہے یہاں میں اکثر لوگوں کو اپنی ہارٹ بیٹ دکھاؤں گا اپنی حالت دکھاؤں گا کہ جب میں لوگوں کے سامنے جاتا ہوں جہاں سٹیج پہ جاتا ہوں تو میری کیا حالت ہوتی ہے اس پہ میں نے بھی کام کرنا ہے ابھی میں نے نہیں کیا کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ کو تو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ کبھی آپ ڈپریشن میں گئے ہوں میری ایک لائیو سٹوری ہے جس پہ میں پوری کتاب بھی لکھ رہا ہوں لیکن میری کوشش یہ ہی ہوگی کہ میں کتاب کی بجائے ویڈیو میں بنا کے سارے لوگوں کو فری میں دے دوں کیونکہ مجھے پتا ہے اکثر لوگ ایسے ہیں جو بچارے سو روپے ابھی نہیں خرچ سکتے ایک خرچ نہیں سکتے اور ایک خرچ نہ نہیں چاہتے تو میں نے دونوں کا خیار رکھنا ہے تو دونوں کے لیے جو ہے نا وہ کرنا بڑا ضروری ہے اچھا میں ماشاءاللہ ان لکی لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو نا ڈپریشن خاندانی ہے مطلب خاندانی وراثت میں ملا ہوا ہے تو میرے جو اردگرد کے لوگ ہیں وہ درجنوں میڈیسنز کھا رہے ہیں درجنوں اپنی زندگی کو برباد اور اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں ان لوگوں کو سمجھا سمجھا کے تھک جاؤ یار ایسے نہیں ایسے کر لو تو وہ نہیں بدلیں گے وہ آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے میری ایک خالہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے صحت دے تندرستی دے ان کا بیٹا چاہتا ہے کہ وہ حج کر لیں ان کو ایروپلین فوبیا وہ کہتے ہیں نہیں میں جا اچھے جاوان گی تھے جاڑ ڈگے گا تھے میں مر جاوان گی ول میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے صحت دے تندرستی دے آپ مجھے گنتی کے کچھ دن دے دیں میں آپ کا یہ فوبیا کم کر دوں گا میری خالہ نہیں مانی خالہ کہن دی نہیں ایتے ہوئی نہیں سکتا جب آپ کہہ دیں گے نا کہ ایتے ہوئی نہیں سکتا تو یقین کریں نہیں ہوگا یقین ہوگا تو ہوگا ول میں اگر اپنے فوبیا کی بات کروں تو میرے اندر پبلک سپیکنگ فوبیا اتنا زیادہ تھا اتنا زیادہ تھا ہاؤ آئی کوپڈ کی جو میں ایک سیریز لانچ کر رہا ہوں جس میں میں اپنی ذات پر گزری چیزیں بتاؤں گا ایک دو دس ویڈیوز میں نہیں بتائی جا سکتی میرے پیچھے تو پوری ایک لائف سٹوری ہے جتنی میری عمر ہیں اتنے میرے ایکسپیرینسز ہیں میں نے بڑے 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 حالات بھی دیکھے ہیں زندگی میں تو وہ ایک بڑا لانگ ٹرم پسیجر ہوگا اور بڑی زیادہ اس پر ویڈیوز بنیں گی میں ایچ این ایوری تنگ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اویسلی پھر بھی بہت سی چیزیں را جائیں گی مجھے لگتا ہے کہ میں نے زندگی کے جتنے دن جا کے گزارے ہیں سارے دن سوچ کے گزارے ہیں میرے پاس بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ مائنڈ میں سٹور ہیں میں نے خود کو بدلا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان بدل سکتا ہے آج تک جتنی بھی آپ نے اس ٹاپک پر ویڈیوز دیکھی ہوں گی ڈاکٹرز کی ہوں گی این ایل پی کوچز کی ہوں گی میں خود بھی الحمدللہ این ایل پی کوچی ہوں لیکن میں پہلے اس چیزوں میں آیا پھر میں نے اپنی اس کے اوپر کام کیا کہ یار میں کیسے ان چیزوں کو بہتر کر سکتا ہوں میں نے پروپر ایک سٹڈی اس کے بارے میں کی پروپر اپنے ایکسپیرینس اس سے سیکھا تو کچھ میرے ایکسپیرینس تھے جو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے اور اگر یہ ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے تو اس کو کیسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں وہ پھر میں نے اس کو پروپیشنلی ایڈاپٹ کیا کہ میں ان سب چیزوں سے نکل کے باہر آیا اب میرا اس چینل کو بنانے کا بتانے کا مقصد ایک یہ ہے کہ بھائی میں آپ کو آئیڈیا دے سکتا ہوں آپ کو راستہ بتا سکتا ہوں آپ نے کیسے نکلنا ہے نکلنا آپ نے ہے اگر آپ میرا ساتھ چاہیں گے تو وہ پھر پیسوں کی طرف ہو جائے گا تو پیسے نہ خرچیں آپ یہ ویڈیوز پری ہیں اچھا اگر میں آپ کو اپنے ایک جو ہے نا وہ فوبیا کی بات کروں تو میرا اندرنا بہت زیادہ فوبیا تھا میں ڈپریشن میں انزائٹی میں بہت زیادہ تھا میڈیسنز بھی لیتا تھا اور ان چیزوں کو میں نے بہت زیادہ بہت زیادہ آگے لے کے چلا گیا ہوا تھا کیونکہ میں آور تنکر تھا سنسٹیٹ تھا ذرا ذرا بات کو ایکسٹریم پہ لے جاتا تھا اچھا میرا ایک فوبیا تھا وہ یہ تھا کہ جب میرا کال سنٹر ڈوب گیا جب میرے بزنسز سارے ڈوب گئے تو میں نے ایک بزنس سٹارٹ کیا وہ تھا مارکٹنگ کا بزنس میں کیا کرتا تھا میرا سوفٹر ہاؤس تھا اور میری جو ٹیم تھی وہ بیک اینڈ پہ کام کرتی تھی اور میں فرنٹ اینڈ پہ جا کے مارکٹنگ کرتا تھا اب جب میں مارکٹنگ میں جاتا تھا میری الگی حالت ہوتی تھی جس رات میں نے مارکٹنگ جانا ہوتا تھا پوری رات مجھے نین نہیں آتی تھی میں کروٹیں بدلتا رہتا تھا بار بار پانی پیتا تھا یورن بھی بہت اس رات آتا تھا ابھی میں یورن کر کے آیا ہوں پھر میری آنکھ لگ جاتی دس منٹ بعد پھر کھل جاتی پندرہ بیس پندرہ بیس بار میں واش روم جاتا تھا اور جب میں نے صبح اٹھنا ہے تو میرے پیٹ میں مروڑ ہے ایسے گڑ 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 اور لوز موشن ہو جاتے تھے ایک ایک پاؤں دس دس منٹ کا ہو جاتا تھا باڈی اتنی وزنی سر اتنا بھاری عجیب و غریب سی کیفیت گلہ خوشک مو خوشک میں ڈیڑھ لیٹر کی پانی کی بوتل ساتھ لے کے جاتا تھا ابھی میں نے انٹر ہوتا تھا دکان پہ تو دکان پہ انٹر ہوتے ساتھ ہی بلینک ٹوٹلی بلینک سمجھ ہی نہیں آتی تھی میرے ساتھ ہو کیا رہا جو چیز میں کہنے آتا تھا میں بھول جاتا تھا اکثر لوگوں کو جاتا تھا اور دکان پہ ہو کے میں ایسے ہی چیزیں دیکھ کے واپس آجاتا تھا میرے جو کلائنٹس تھے وہ کورپرٹ کلائنٹس تھے کیونکہ ہم ای 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 پی سلوشن پروائیڈ کر رہے تھے جو کہ انٹرپریزز ریسورس پلاننگ سوفٹر ہوتا ہے اگر آپ اسے سادہ الفاظوں میں کہے تو آپ جب شاپس پہ جاتے ہیں تو وہ بلنگ والا سوفٹر ہوتا ہے وہ ہم پروائیڈ کرتے تھے سلوشن ویب سائٹس ای سی او یہ چیزیں ہم ساری پروائیڈ کرتے تھے تو میرے پاس اٹس سلف ان سب چیزوں کا نالیج ہونا بڑا ضروری تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں خود ہی پہلے کروں گا اب جب میں وہاں جاتا تھا گلے میں ایسے جیسے الفاظ نہیں ہے ٹانگوں میں جان نہیں ہے ہاتھ پاؤں تھنڈے سلام لینی ہے ساروں نے کہنا ہے یار آپ کی ہاتھ کتنے تھنڈے ہیں یار آپ کتنے تھنڈے بندے ہو اندر پتا نہیں تھا کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا تھا میرے فیشل ایکسپریشن پتا ہی نہیں پاتے تھے کہ یہ بندہ کنفیوز ہے سوٹیڈ بوٹیڈ پورا پینٹکوٹ پہننا ہوئے تھری پیس بندے نے پہننا ہے ایسے لکش بندہ بن کے جا رہا ہے اور اندر سے کیا ہے کسی کو اندازہ نہیں ہوتا تھا اب یہ پوری ایک میری کیفیت تھی پوری ایک میری کیفیت تھی اس کو میں نے بدل لیا اب میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں کوپریٹ کلائنٹس کے ساتھ ملتا ہوں ہمارے اب الحمدللہ میرا وہ بزنس ابھی بھی کانٹینیو ہے میٹنگز ہوتی ہیں ایسے ایسے سٹورز کے ساتھ جانا پڑتا ہے ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے جن کی آگے ملٹی چینز سٹورز ہیں تو ہر سٹور کو وزٹ کرنا پڑتا ہے اب میں کرتا ہوں without any fear کرتا ہوں میں نے اس کو کیسے کام کیا وہ میں ساری ٹکنیک سے انشاءاللہ آپ کو دوں گا یہ وہ چیزیں اگر آپ ان پر کام کریں گے نا believe me اب مجھے ہمیشہ پوری زندگی دعائیں دیں گے میرا ان پوری ویڈیوز کو بنانے کا مقصد صرف آپ کو اس درد سے دکھ سے تکلیف سے نکالنا ہے میں ہر بندے کو اپنا ٹائم فری میں نہیں دے سکتا یہ میری مجبوری ہے آپ اس مجبوری کو غلط نہ سمجھیں آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ دوسرے کے وقت کی قدر و قیمت کو جانیں جب یہ ویڈیوز فری ہیں تو ان ویڈیوز پر عمل کریں ان ویڈیوز کو دیکھیں ان پر کام کریں اور جو پرائیوٹ ٹائم ہے وہ پیڑ ہے اس کی طرف نہ آئے اب آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یار آپ کی سبسکرپشن کی اس چینل کو بڑی اشار ضرورت ہے جیسے میرا چینل گرو ہو جائے گا انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ اس سے جو بھی ارننگ آئے گی وہ غریبوں میں ہی جائے گی ابھی بھی ساری غریبوں میں ہی جاتی ہے میں کچھ بھی اس چینل سے نہیں لیتا لیکن جب بہت زیادہ ارننگ آئے گی تو اوویسلی زیادہ لوگ اس سے ہیلپ کر حاصل کر سکیں گے تو مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے زیادہ ساتھ دیں تک ہے میکسیموم لوگوں کی ہم مدد کر سکیں اچھا پہلی چیز یہ میں آپ کو ایک چیز سمجھانے کر رہا دیمونسٹریٹ کرتا ہوں ابھی آپ آنکھیں بند کریں اور جو بھی آپ کا سب سے بڑا فیر ہے اس کو ایک دفعہ ذرا ویولائز کریں اس کو ایک دفعہ ذرا دیکھیں آنکھیں بند ہو آپ کی اس کو دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں تھوڑی دیر اور دیکھیں 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 اب آپ آنکھیں کھولیں اور مجھے بتائیں کہ وہ جو کچھ بھی تھا وہ ایک ڈراؤنی ویڈیو کی شکل میں تھا وہ ڈراؤنے ویڈیویلز کی شکل میں تھا کیا وہ ویڈیویلز ابھی آپ کے سامنے تھے ہمارے دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے کانشیس جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہے سب کانشیس جہاں یہ ساری انفرمیشن سٹور ہے سب کانشیس نے آپ کو یہ تصویریں دکھائیں ابھی کانشیسلی نہیں تھی ابھی تو نہیں تھی نا تو آپ کانشیسلی ڈر گئے آپ نے کہا کہ یہ ڈر کی ایمیجز ہیں کانشیس بچارے کو تو پہلے ہی نہیں پتا تھا آپ نے کانشیسلی بتا دیا کہ یہ تو ڈر کی ایمیج ہے یہ تو فیر کی ایمیج ہے تو آپ نے اس ایمیج کے ساتھ فیر جھوڑ دیا جو کہ ابھی ہوا ہی نہیں ہے ہونے والا ہے ابھی تو نہیں ہوا نا تو اصل میں ہمارا جو دماغ ہے وہ ایمیجز پہ کام کرتا ہے نیگٹیو پوزیٹیو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ کون سا ایمیج نیگٹیو ہے کون سا ایمیج پوزیٹیو ہے اب آپ کو ڈر کی ایمیج کو ڈر الگ کرنا پڑے گا اور اس ایمیج کو الگ کر کے نیگٹیو سے پوزیٹیو کرنا پڑے گا یہی وہ چیز ہے جو میں نے سیکھی اور یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے آپ کو دو چیزیں کرنی پڑیں گی دو چیزیں ہیں پہلے چیز تو یہ ہے کہ آپ کو نا سب سے پہلے تو جو کچھ بھی آپ نے بولنا ہے ہو جائیں گے یہ تو بڑی بات ہے اس جگہ پہ جائیں گے آپ نرویس ہو جائیں گے ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی یہ بڑی کومن سی بات ہے دوسری چیز یہ کہ اس پلیس کا آپ کے پاس ایک ایمیج کلیر ہونا بڑا ضروری ہے جیسے میرے کیس میں تھا کہ میں کسی سٹور میں جاتا تھا کسی کوپریٹ کلائنٹ پہ پاس جاتا تھا تو میں بلینک ہو جاتا تھا تو میں نے پانچ دس پندرہ ایمیجز لیے ان کو کٹھا کیا اپنے پاس رکھا والز پہ پیسٹ کر دیا ہر جگہ پہ پیسٹ کر دیا اب سٹریٹیجی گیا گیا آپ نے جاتے آتے اس کو جب آپ دیکھیں گے پریشان ہو جائیں گے آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کو مسکر آ کے دیکھنا ہے یار یہ سٹریٹیجی پہ عمل کرنا خدا کی قسم آپ کومنٹس کر کے مجھے بتانا ہے یہ ایک چیز نے آپ کو کیسے حران کر کے رکھ دیا جن لوگوں کے پاس نہیں ہیں وہ نئی نئی پلیسز میں جاتے ہیں تو اس کا بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کو اس کے لیے میں ویولائزیشن بھی بتا دیتا ہوں لیکن اس کے لیے پہلی چیز یہ کہ آپ کے سب کانشیس میں وہ امیج کا کلیر ہونا بڑا ضروری ہے پرانے امیجز کو بھی آپ اٹھا لیں جیسے آپ نئے دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو آپ دکانے بدلتے رہتے ہیں تو جو پرانے دکاندار تھے ان کے آپ امیجز کو کٹھا کریں دماغ میں کٹھا کریں یہ ہو کہ یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ میری کنٹرولیبیلٹی میں ہے میں اس کو بہتر کر لوں گا مجھے یقین ہے اپنے اللہ پہ کہ میرا اللہ میرا ساتھ دے گا میری مدد کرے گا اور میں ان سب چیزوں سے نکل کے باہر آ جاؤں گا دوسری چیز مجھے یقین ہے اپنے آپ پہ تیسری چیز مجھے یقین ہے اس بندے پہ یہ جو بندہ مجھے بتا رہا ہے بلکل ٹھیک بتا رہا ہے ان تین یقینوں کے ساتھ چلیے گا یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کر لیں گے اس کے بعد میں ایک بہت بڑی چیز جو ہمیشہ کوچنگ میں آنے والے لوگ ہیں میں ان کو کہتا ہوں آپ لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ اپنا کھانا پینا ٹھیک کریں میں درجل ویڈیوز میں بتا چکا ہوں پروپر واک کریں رننگ کریں ایکسرسائز کریں اور اپنی سلیپ بہتر کریں یہ تین چیزیں ہیں جو آپ کے کیمیکل ایم بیلنس کو بیلنس کرنے میں بہت زیادہ ضروری ہے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈر کو اپنی ہیبٹ بنا چکے ہوتے ہیں تو اس ہیبٹ کو بدلنے کے لیے ان کا فیزیکل سٹرونگ ہونا بڑا ضروری ہے یہاں میں ایک مثال دیتا ہوں اکثر لوگوں کو دیتا ہوں وہی میں آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں فرض کریں ایک رنگ فائٹ ہونے والی ہے رنگ فائٹ میں دو پلئیر ہیں پلئیر اے اور پلئیر بی پلئیر اے وہ بندہ ہے جو صبح جلدی اٹھتا ہے رات کو جلدی سوتا ہے صبح جلدی اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ کو کسرس سے یاد کرتا ہے وارک کرتا ہے رننگ کرتا ہے ایکسرسائز کرتا ہے جلدی ناشتہ کرتا ہے دوپیر کا کھانا کھاتا ہے رات کا کھانا کھاتا ہے اپنے آپ کو فٹ کرنے کی ہر کوشش کرتا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ وہ کرلے گا اور پلیئر بھی دوسری طرف ہے وہ دوسری طرف وہ بندہ ہے جو سویا رہتا ہے لیٹا رہتا ہے درد میں رہتا ہے تکلیف میں رہتا ہے اس درد سے نکلنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا اور جب اسے یاد آتا ہے تو رو پڑتا ہے اب دونوں کی لڑائی ہونے والی ہے دونوں میں سے کون جیتے گا اور کون اس جیت کے مراحل کے جانے سے پہلے درتا رہے گا وہ ہوگا پلیئر بھی کیونکہ جب تک آپ خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے آپ کبھی بھی بدل نہیں سکتے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ قدرت آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے تم یہیں پڑے رہو تمہیں روٹی بھی مل جائے گی تمہیں ہر چیز مل جائے گی ایسا نہیں ہو سکتا اس کے لیے پھر اللہ کا ولی اللہ بننا پڑتا ہے بڑی کوششیں کرنے پڑتی ہیں کوششیں اس کے لیے بھی کرنے پڑتی ہیں نماز اس کے لیے بھی پڑنے پڑتی ہے اللہ کہا کہ جھگنا اس کے لیے بھی پڑتا ہے پھر آپ کے لیے غائبی کھانا آتا ہے تو اس مقام تک تو عام بندہ جلدی جا نہیں سکتا اللہ کرے کہ وہ مقام ہر کسی کو نصیب ہو لیکن وہ بہت آگے کا مقام ہے اس کے لیے بڑی محنت کرنے پڑتی ہے تو جو لوگ تھوڑی محنت کر سکتے ہیں وہ دونوں طرف جائیں اللہ کے راستے میں بھی جائیں دنیا کے راستے میں بھی آئیں تو اب جو اس سے برقس ایک چیز ہے وہ ہے ویولائزیشنز ویولائزیشنز کیسی ہوں بڑی سیمپل سی میں ویولائزیشنز بتاتا ہوں بڑی سیمپل سی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیمپل ہو میری آڈینس زیادہ تھا وہ ایسی بھی ہیں جن میں چاروں کو ٹھیک سے یوٹیوب بھی نہیں چلانا آتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ اس میں ٹارگٹ ہو جائے اب جو ویولائزیشنز کرنے کے طریقے ہوتے ہیں بڑا سیمپل سا طریقہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پور سکون جگہ کا انتحاب کرنا ہے سٹارٹنگ میں پور سکون ہو وہ اس لیے ہو کہ کہ یار آپ نورملی سٹارٹنگ میں آپ کو جب دوسری آوازیں کانوں میں پڑھتی ہیں تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہو تو سٹارٹنگ میں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا آپ ایک سکون والی جگہ لیں آنکھیں بند کریں ناک سے سانس لیں اور موہ سے چھوڑ دیں پانچ دفعہ ناک سے سانس لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ناک سے سانس لینی ہے ناک سے چھوڑنی ہے اور اس پورے ایمیج کو دیکھنا ہے جو آپ کے دماغ میں ہے چلنے دے سے چلنے دے سے چلنے دے سے چلنے دے سے کچھ سیکنڈز کے لیے چلنے دے اب آپ نے یہی ویولیزیشن دوبارہ کرنی ہے لیکن مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کر رہے ہیں ویری نائس ویری گوڈ آپ کا چہرہ مسکرہ رہا ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں جس جگہ پہ آپ ہیں اس جگہ پہ آپ کا چہرہ مسکراتا ہو آپ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جو ڈائیلوگز آپ نے لکھ کے پہلے رکھے تھے وہ سارے ڈائیلوگز آپ ہو رہے ہیں چھیرا مسکراتا آپ کا بہتیس 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 اب اگلی ویلیو لائزیشن کی طرف چلتے ہیں اب یہی ویلیو لائزیشن آپ نے دوبارہ کرنی ہیں لیکن اس بار آپ سوٹیڈ بوٹیڈ ہیں آپ نے اپنا فیوریٹ سوٹ پہنے اب آپ نے اپنا فیوریٹ سوٹ پہنے آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ ہے آپ جو بھی سوچتے ہیں جو بھی آپ کا ڈر ہے ڈر کے امیج کو دیکھیں بہتیس ویری گوڈ مسکراتا ہوا چہرہ آپ کا بہت خوش ہے آپ ویری نائس ویری گوڈ آپ بول رہے ہیں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ویری نائس ویری گوڈ چہرہ ہوا مسکراتا آپ کو ماشاءاللہ کتنا اچھا گولتے ہیں ماشاءاللہ بہت کانفیڈائٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویری نائس اب اسی ویولائزیشنز کو دوبارہ کریں گے اس بار آپ نے سوٹیڈ بوٹیڈ بھی ہونا ہے اس بار آپ کا چہرہ بھی مسکراتا ہو اچھا اور آپ اپنی پسندیدہ پرفیوم لگائیے آپ نے اب اپنی پسندیدہ پرفیوم لگا کے ایسی جگہ پہ گئے ہیں ویری نائس ویری گوڈ لوگوں نے آپ کے سامنے ترہ ترہ کے کھانے رکھے ہیں آپ کھانا کھا رہے ہیں فیورٹ فود اپنا کھا رہے ہیں آپ جوس پی رہے ہیں ویری نائس ویری گوڈ ان کھانے کی سمیل بہت اچھی ہے آپ بہت خوش ہیں ویری نائس آپ بہت خوش ہیں ہر طرف لوگ آپ کی تعریفیں گر ہیں ویری نائس ویری گوڈ چہرہ مسکراتا ہوگا چہرہ مسکراتا ہوگا آپ کے کیمرے کا فوکس صرف آپ کے چہرے بھی ہو بہت خوش ہے لوگوں پہ نہیں آپ کے چہرے پہ ویری نائس ویری گوڈ بہت خوش ہے ویری نائس ویری گوڈ ناک سے سانس لے مون سے چھوڑ دیں آنکھیں کھولیں اور مجھے بتائیں ہر ویلائزیشنز کو آپ نے دس میں سے نمبر دینے ہیں پہلی ویلائزیشنز کو آپ کتنے نمبر دیں گے دوسری کو تیسری کو چوتی کو یہ چار ویلائزیشنز تھی جو آپ کریں گے تو آلموسٹ ایک ایک منٹ کی ہوں گی تو چار منٹ صبح چار منٹ شام کچھ ہی دنوں میں ٹوئنٹی ون ڈیز میں آپ کا یہ فیئر اتنا کم ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو اب آپ نے مجھے یہ چار ویلائزیشنز ابھی کی آپ نے مجھے تب کے نمبر دینے ہیں پھر آپ روزانہ کریں روزانہ اس ویڈیو پہ آئیں روزانہ کومنٹ کر کے بتائیں کہ آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے ٹوئنٹی ون ڈیز اس ویڈیو کو ریکلرلی دیکھیں یہ ویلائزیشنز جو میں نے آپ کو کرائی ہے اس کو ایز اٹیز کریں روزانہ اس پہ کومنٹ کریں اور روزانہ مجھے بتائیں ٹوئنٹی ون ڈیز میں آپ کا یہ والا جو فوبیا کہاں سے کہاں چلے جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے یقین کے ساتھ کریں گے یقین کریں یقین کی طاقت ہی وہ طاقت ہے جو سب کروانیتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اور میرے لئے آسانیہ پیدا کریں ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں اور مجھے طاقت دے حمد دے جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں میں ان کے خلاف آباز اٹھا سکوں اور ان کو بدلنے کی پوری خوشش کر سکوں مجھے آپ کے ساتھ کی بڑی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اور میرے لئے ہمیشہ آسانیہ پیدا رکھیں خوشیوں کا معاملہ فرمائیں اپنا بہت خیار رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ